نمش کر دوستو میں بھی اثر اندابا جیکس جیوریشن پھر گوار میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آپ کو معالم ہے ویکلی ہم آپ کے ساتھ ایک دو ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو معالم ہے ہمارے جو سینٹر میں جو ٹریننگ چلتی ہے لڑکوں کا بیچ جو لڑکے ہمارے پاس دور دور سے ہمارے اوپر ویلیب کر کے ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے لینے کے لیے آتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پورا سیٹس بھائی کر کر پورا ٹریننگ دیکھ کر ہم ان کو بھیجیں کیونکہ میں جتنی بھی آپ نے میری ویڈیو دیکھے بہت ہی پیار دیا مجھ کو لیکن میں پریکٹیکل میں زیادہ بشواس رکھتا ہوں میں کسان کا بیٹا ہوں کھیتی کرنے والا ہوں میں کیونکہ اگر کسان کا بیٹا اندر بیٹھ کر ہی روم میں بیٹھ کر کام کرے گا تو کھیتی بڑی نہیں کر پائے گا اگری گلچر کرنا ہاتھ کے ساتھ ہی کام کرنا پریکٹیکل کرنا وہی کسان کہلاتا ہے اسی لیے پگری کے کام میں اگر آپ نے اچھا فارمر بننا ہے تو آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا اور جتنے بھی یہ ویڈیو میں آپ میرے دوست دیکھ رہے ہو میں اس فارمر کا نام تو نہیں لینا چاہتا ٹریننگ سینٹر کا یہ خود آپ کو تھوڑے دن میں ویڈیو میں بتا دیں گے یہ کس آدمی کے پاس سے جا کر ٹریننگ لے کر آئے ہیں پنجاب کا نہیں ہے حریانے کا نہیں ہے حریانے اور پنجاب سے باہر کا سینٹر ہے اس بندے کا اس بندے نے ان کو ٹریننگ دی ان کا خود کا کہنا ہے خود کہیں گے میں نہیں بول رہا لیکن میں تھوڑا سا اور کسم قادمی ہوں میں کسی کے ساتھ تک کا جیل لگا لو فراود نہیں پرداشت کر سکتا کیونکہ ہمارے گروہ نے ہمیں یہی بتایا چاہے اس کے لئے مجھے کس حد تک بھی جانا پڑ جائے کیونکہ ہمارے گروہ نے بتایا ہے بھی کسی کے آگے چوکنا نہیں اور کسی سے ڈرنا نہیں جہاں جولم ہوئے وہاں ڈٹ کر کھڑنا ہے جیلڑکے جو کھڑے ہیں میری لیفٹ سیڈ میں دو لڑکے ٹھیک ہے جی یہ تین ہیں ایک میرے پیچھے میں ہیں دو اور یہ بتا رہے ہیں بھی انہوں نے ٹریننگ جہاں سے لی تھی وہاں پر تیرہ تیرہ ہزار پین کا خرچہ آیا ہے اور انہوں نے چھے دن تک روم میں بیٹھ کر رہی تھیوری کی ہے ان کو کوئی پریکٹیکل نہیں کروائی گئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد لیکن ان کے میں حوصلے کی دع دیتا ہوں بھی انہوں نے اس پیسے کی نا پرواہ کرتے ہوئے میرے پاس بھی رڈمیشنگلی بھی ہم نے سیکھنا ہے بس جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے وہ ہو گیا اب ہم کو اس کو بول جائیں گے لیکن ٹھوکریں کھا کھا کی انسان بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بندے میرے پاس آئے انہوں نے بولا بی سر ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ہمیں صرف تھیوری کرائی گئی ہے صبح سلی کے شام تک تھیوری ساتھ میں دن جب لاسٹ دے تھا اس دن ان کو ایک بچہ پکڑایا انجیکشن لگایا اور بس چھٹی خسی کرنا بتاؤ ہمیں بچوں خسی کیسے کرنا ہے فیڑ کا فیڑ کیسے ڈالنی ہے یہ بتاؤ ہم کو لچھن بغیرہ کچھ نہیں پتا چلا اور اس فارمر کا اس ٹرینر کا یہ کہنا تھا بھی آپ نے گھر کی اوپر اپنے فارمر کی اوپر جا کے یہ پریکٹیکل کرنا تو پھر ٹریننگ کس کام کی بھائی اگر آپ نے ٹریننگ نام رکھا ہے بھی ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو پھر ٹریننگ کس کام کی ہے وہ ٹریننگ شبد لکھنا اور ٹریننگ دینی اس میں بہت ہی فرق ہے لوگوں کو ایسے لوٹنا بند کر دو بھائی جو حرام کا پیسہ ہے یہ کبھی بھی آپ کو راس نہیں آئے گا جو آپ کے بیچ میں اور کہیں نہ کہیں بماریوں کے بیچ میں یہ نکل جائے گا میرے دیکھیں اب میں آپ اس ریکارڈنگ میں بھی میرا جو آواز ہے میری بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ پورا دن میں ان لڑکوں کو جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں سکھاتا ہوں پڑھاتا ہوں پریکٹیکل کرواتا ہوں تانجو جی اپنے فارمیں مار نہ کھائیں جی آپ دیکھ رہے ہو میں ان کو خصی کرنا بتا رہا ہوں جی سامنے کڑے ہیں پہلے میں نے بتایا اب جی خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے بس میں جی ٹرینروں کو جی بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب لوٹنا بند کر دو ٹھیک ہے کیونکہ پیسہ سب کے پاس امانداری کا ہی ہوتا ہے ہرام کا پیسہ ہوتا ہے وہ نہیں کھڑتا ٹھیک ہے جی نئے فارمر ہیں سب اپنے اپنے بجنوں میں سے جو انہیں بجنس کیے تھے اس سے جو لاوس کھا چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ جی پگری گئے میں اپنا ہاتھ اپنی قسمت حجمانا چاہتے ہیں اس لئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں بھی ان لڑکوں کو جو کسان بھائی ہیں بیرزگار ہیں جب بجنس کرنا چاہتے ہیں ان کی آپ شرافت کا نجائج پیدا مت اٹھاؤ ان کو آپ مس گائیڈ مت کرو ٹریننگ کے نام کے اوپر لوگوں سے پیسے مت لوٹو ٹھیک ہے جی پیسہ تو لوگ بول دیتے ہیں سیکھ پنجابی میں کہا ہوتا ہے پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے لیکن سیدھی بات ہے میری باتیں بہت کڑ بھی ہوتی ہیں کیونکہ میں بھگوان سے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ٹھیک ہے جی میں اس ٹرینروں کو یہ بات بولنا چاہتا ہوں بھی ایسے لوٹ لوٹ کر پیسے مت بناو جو ٹھگی ہے جو چوری ہے جو فراؤڈ ہے گا نا جی زیادہ دیر تک نہیں چلتا ایک دن ایسا سمایے گا بھی آپ کی اوپری یہ پیسے لگ جائیں گے پھر آپ دیکھو گے بھی میں نے کسی کو یہ بدو آئے ہیں آپ کو یہ ڈوبے دیں گی آپ کو کھا جائیں گی جی لوگوں کی بدو آئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیسہ نہیں بنانا ہم نے بھائی چارہ بنانا ہے ہم نے اتنی بڑی ایک چین بنا دینی ہے جو زیادہ تو نہیں لیکن میں اپنے پورے انڈیا میں اپنا نام اپنا بھائی چارہ بنانا چاہتا ہوں بھی اگر کوئی بولے تو یہ بولے بھی ہاں بھائی بلجی ترند آوہ بیسٹ ٹریننگ دیتا ہے وہ کسی کو لوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لڑکے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اگر ان کو یہی نہیں پتا بھی بچہ کیسے پکڑنا ہے کیسے اس کو کٹ لگانا ہے کیسے اس کے دانت کٹنے ہیں ڈیلیوری کیسے کروانی ہے فیڈ کا اگر مالو بیس ہزار کی فیڈ آپ کے منت ایک منت میں آپ کے فارم کی اوپر لگ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے وہ فیڈ نہیں ڈالیں گے ان کو کیا پتا چلا بھی ہم نے جو فارمولہ بتایا اس فارمولے سے یہ فیڈ کم ہو کر بیس سے کیسے بارہ تیرہ ہزار کی رہ جائے گی اگر ان کو یہی نہیں پتا بچوں میں ان کی کریا کیا ہوتی ہے مومنٹ کیا ہے ہیڈ کی پہچان کیا ہے کیا ہے شے دن آپ اس کو ہوتل میں بٹھا کر لوگوں سے کر 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 ان سے پیسے لوٹ رہے ہو یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے اس کو بند کر دو اور جو نیا فارم کرنے چاہتے ہیں میں ان کو سب کو یہ بول رہا ہوں آپ کا بھائی بلجیت آپ کے ساتھ ہے جس نے فارم کرنا ہے نہیں کرنا کوئی بات نہیں لیکن آپ مجھے فون کرو میں آدھی رات کو بھی فون اٹھاؤں گا آپ کا لیکن کسی پاس جانے سے پہلے ایک ور مجھے کال کر لو میرے سی بھی ٹریننگ مت لو یہاں سے آپ کا من کرے وہاں سے ٹریننگ لو جہاں سے آپ کو پروپر نولوج ملے وہاں سے لو مال جہاں سے اپنے خریدنا وہاں سے لو لیکن ہم آنے والے سمیمے سیدھا بات ڈریکٹر بپاریوں کے ساتھ ناغالائنڈ صاحب میں کر رہے ہیں جو آپ کا مال یہ دلالوں سے آپ کو بچائیں گے ہم کیونکہ میں پنجاب کی کسانی تو دیکھ چکا ہوں لیکن اب پھگری کو برواد ہوتے میں نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ میں نے اس جندگی میں بہت راجڑا دیکھے ہیں ڈیری فارم کوٹھی بیجنس کا بیلڈنگ کا کام جے سیوی مشین مٹی بھرت ڈالنے کا کام ٹھیک ہے جی پارٹر سبلائی کا کام بہت کچھ میں نے کیا ہے یہ چھوٹی سی عمر میں کیونکہ میرا بیس سات کا تجربہ ہے اس باتوں میں پندرہ سال کی عمر میں میں نے یہ ساتھ بیجنس شروع کر دیا تھا لیکن اب بیس سال ہو چکے ہیں میں نے بہت ٹھوک کریں پتراؤ چڑاؤ لاؤس اب میں نے سب کچھ دیکھا ہے اسی لئے میں نئے فارمروں کو جی بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب اس کام میں چالی سے پنتالی پرسنٹ کا فرابٹ ہے لون لے کے مت کرنا اور ٹریننگ کے بینہ تو بالکل ہی مت کرنا اور جو چور بیٹھے ہیں پگری کے نام کی اوپر آپ کو لوٹ رہے ہیں آپ کی شرابت کا فیدہ نجائی اٹھا رہے ہیں ان کی میٹھی میٹھی چپٹی باتوں میں مت آؤ ٹھیک ہے جی اگر کرنا ہے تجھے میری ویڈیو دیکھو اس ویڈیو میں میں پریکٹیکل کراتا ہوں ایک ہم پریکٹیکل دکھا رہے ہیں اور ایک ہے رویل گرین فارم جو روتگ میں ہیں وہ بھی پریکٹیکل کرواتے ہیں اس لئے میں آج سیکھ کر اس مقام تک پہنچاؤں کیونکہ میں نے اپنا خود سینٹر ٹریننگ سینٹر کھول دیا ہے ٹھیک ہے جی میرے پنجاب کے جو بھی نوجوان ہیں وہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں ایک بار میرے سے ملو مجھ کو کال کرو اور وہ سمجھ جائیں گے بھی پگری میں کتنی زیادہ کمائی ہے اور اپنے گھر میں رہ کر آپ آرام کے ساتھ پیسہ کمائی سکتے ہو ٹھیک ہے جی لیکن آپ کو اس کے لئے اپنا سب کچھ اس میں جھوک دینا پڑے گا لیکن بار دوبارہ پھر میں یہی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں بھی فراؤڈ بندوں سے بت جاؤ آپ کو ایک ساتھ طریق کو ویڈیو میں ڈالوں گا جس میں یہ لڑکے اپنی انٹریویو خود دیں گے اور اس میں بچائیں گے انہوں نے کہاں سے ٹریننگ لی تھی اس بندے کا نام میں نہیں بتاؤں گا یہ خود بتائیں گے اس بندے نے ان کو کیسے کیسے اس کے پاس لڑکے جاتے ہیں کیسے تین چار ایسے ٹرینر ہیں جو جا کر لوگوں کو ان کو پسلا کر ان سے پیسے لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جی خود بتائیں گے یہ سامنے جو دیکھے آپ خود خود اپنے ہاتھوں سے جی فیڈ ڈال رہے ہیں جی دو جو بندے سامنے کڑے ہیں جی دلی سے ہیں جی وہاں سے ٹریننگ لے چکے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں پتا بھی ٹریننگ میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو ٹھیک ہے اور کمنٹ کرو ہم جہاں آپ کو گلت لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ ہم میں نے اپنے نمبر دے دیا ہے مجھے آپ کال کر سکتے ہو ورسم میسیج کر سکتے ہو اور اگر آپ نے ٹریننگ لینی ہے تو اگاست میں آپ کو ابھی نمبر ملے گا اس سے پہلے نہیں کیونکہ جلائی پورا بک ہے ٹھیک ہے دوستو نمشگار